گروہ نانک صاحب نے اس ترتی دے خمیر دے وچ چیلنج ونگار دے بیج بڑے ڈھونگے پا داتے پنجاب دی ترتی ایسی ترتی ہے جتھے ہر تیک سال بعد جڑا ہے او چیلنج دی لائن نکل دی نکل دی ہے نو میٹر انو کون کننا روتلیس لی دبا دے کننا نے آلموسٹ ایٹی فور تو نائنٹی فور تک کمپلیٹ دور ایک تو بعد ایک آپریشن دے نا تھا لے کیتا ہے اور پھر پنجاب چوننا نے ڈرگز لے آکے سٹی ہیں گڑا گلے دا سال اسی اوستہ پارٹ دیکھ دیں یہ منڈا ہے جڑا چھے مینے پہلا تک جدے سرتے کیس نہیں سی عام قسم دے ستائیں اٹھائیں سالان دا منڈا ہے وہ دے پنجاب دے بچے کی ہو گیا سالانو ایتھے ایک زوردار لابی کرنی پہ گی سسٹم نو دسنا ہوئے گا کہ پائی اسی کیویں ایک ہور نسل کشی دے دہانے دے بچے کھڑے ہیں پھرنا گل کر یہ پنجاب دی پنجاب دے جڑی سیاسی فضا ہے گی ہے یہاں پنتھک جڑی پالٹیکس ہے دے بچے دیکھتے ہیں تو ایک دے بچے چرننگ ہندی نظر آ رہی ہے جہاں دے چک پر تھلی جڑی ایکٹیوٹیز نے او دیکھنے مل رہے ہیں جی دے بچے پچھلے سارے ہفتے ہیں دے بچے اورنا ایکٹیوٹیز داسس ہی پروگرام دے بچے ذکر بھی کیتے ہیں اوبرال اس سارے پارٹ دے بچے جڑوں جو چل رہے ہونوں تو سنکے میں دیکھ رہے ہیں مطلبے گل کے سپاسے نو جا رہی ہے خاص طور تے ہون جڑی امریت سار دے بچے کٹنا واپر دی ہے جڑا ایک ہندو جڑی ایکٹیوٹیزٹ کہلو جہاں کٹڑ بند تھی جتھے بندی نال سے بند ہے نفردہ بن جا رہا ہے نفردہ بن جا رہا ہے اسے ساپ نال سے سیونو پٹ کر ساکتے ہیں جڑا او کٹنا کرم واپرد ہے اوہے تو بعد جو میں ہون ایک کریک ڈاؤن یا ایک تکھی آکھ پرشاشن والوں پولس ڈپارٹمنٹ والوں یا سی ای ڈی والوں اونا والوں رکھی جا رہی ہے جس کے سمدھیاں خبرہ آ رہی ہیں اونا تو انج لگ رہے ہیں بھی ایک انٹائس ایک نیرٹیو سیٹ کیتا جا رہے ہیں تو پنجاب دی ترتید ہے اتھے جیتھے ایک پاس ہے پنتھک ایکٹیوزم دے بھی چھو بار ہے تینالی نال مطلب ایک انٹائس ایک نیرٹیو بھی بیلڈ کیتا جا رہے ہیں مطلب ایک کلیش ترون دی لائن ہے یا یہ گل کے سپاسے جاؤ گی لکھو ایک لیفٹسٹ لائن دے سکالر دا میں پشلے دن اچ کی تے انیلسز دیکھ رہے ہیں سی اوہ پنجاب دی لگ پگ پونے دو سو سال دی ہسٹری پوسٹ بریڈش پیریڈ دی گل کر دے ہیں اوہ یہ کہندہ ہے کہ یہ پنجاب دی ترتی ایسی ترتی ہے جتھے ہر تیک سال بعد جڑے اوہ چیلنج دی لائن نکل دی نکل دی ہے نو میٹر انہوں کون کنہ روثلی دبا دے سو اس نے جڑے پائی مہراج سنگھ جاں کوکا لائر دی گل کر دے ہیں پھر وہ گدر لائر پھر گدر لائر تو بعد داس پندرہ بیس سال چپ چاں پھر پگت سنگھ اور انہ دی لائر پھر دوسری دا ذکر کر دے ہیں پوسٹ فارٹی سیون بھی انہیں نکسلائٹ لائر دی گل کی تھی کہ سکسٹی سیمٹی آنڈا لیٹ سکسٹی پھر انہیں کیا جی ایٹی س تک پہنچ دے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ چیلنج دے روپ چاندہ ہے خالستانی لائر چھے پھر انہیں کیا بھی بیس سال ایک تو بعد ایک دس سال کھڑوت آئی اور فیرے آئی چلو کیونکہ لیفٹس جڑے نے انہوں نے تا اپنے ہی اس انگل تو دیکھ دے نے پر میں یہ سمجھ دے ابھی جی اسی لگ پک ساڑھے پانچ سو سال پہلا دا پنجاب دیکھئے اس دی گل نہ بھی کریے ساڑھے پانچ سو سال چھے گروہ نانک صاحب دے آمد ناڑو راجت سینگ گروہ نانک صاحب دے پرکاشمان ہون ناڑوی جڑے او گل کر رہے ہیں ٹچ کر رہے ہیں گروہ نانک صاحب نے اس ترتی دے خمیر دے وچ چیلنج ونگار دے بیج بڑے ڈھونگے پا داتے اور جدو اسی ونگار دیکھ دے ہیں تو پھر گروہ نانک صاحب دی بانی جڑی اسی روپ دے وچ موجود ہے کوئی ادھے جرڑا نہیں ہویا ہے او راج شین مقدم کتے جائے جگائن بیٹھے ستے چاکر نیندہ پائن کاؤ رات پہ تکتے ہو چھٹ جاؤ یہ چیلنج ہے اور یہ بھی اپنے امت نو اپنے فالورز نو کیونکہ سکھ دی زندگی ساچنا جڑی ہوئی ہے اس ساچدہ بن جا رہے ہیں راب الٹی میٹ ٹروت ہے اسلام دے بچوئی جدو ہق دی گل کے ہی جان دی ہے تو ہق صرف رائٹسنا جڑی ہے راب حق ہے راب سچ ہے راب عدل ہے ایدھے لئے اسی لفظ کے بھی ساچ حق انصاف استعمال کر دیں تو گروہ نانک صاحب نے اس ایمنا باد شہر جتے کہ بابر حملہ ور ہند ہے پندرہ سو چبیچ او دے ظلمہ نو ونگار دے ہیں اس دے گروہ صاحب نے فرمایا اسی کہ سچ کی بانی نانک آکھ ہے سچ سنائے اسی سچ کی بھیل ہے کہ سچ ادھوں کہنے جتو سچ کہنے دا بھیڑ ہے سو میں سمجھ دے ہیں بھی اے جڑا سارا سفر سکھی دا گروہ نانک صاحب دیاں سکھیاں وہاں انہ دے پرنسپلز انہ دے اصولہ انہ دیاں ٹیچنگز دے اتھے کھڑیاں نے اور ایس نو جیسی اتھوں کمکے انیس سو اسی میں تک لے آئی ہے اور جی دا میں سکھ پرسپیکٹیو بیان کرنا ہوئے کہ اے جتے گروہ دی رحمت دے نال اس ترتی دا خمیر بدلے ونگار اور چیلنج دی گار لائی اتھے پھر جیڑے ایس دے اتھے کھلون والے نے انہ دے اتھے گروہ دی رحمت دا ہاتھ بھی ٹک دے جس نو اسی گروہ دی کلا کہندے حاکم اٹھارویں صدی چویے ہی سی ہو سمجھ دے سی کہ ایسی سران دے مل رکھے مارتے مقادتے کچھ خرید لے کچھ ملورتنی بانگے انگریج بھی ہی سمجھ دے سی اور اہی پرمجڑ پاردے جڑے نے رولر بھی پچھتر سالان دے پچھ پاردے رہے اور جون چرا سی دے حملے دا کی مقصد سی مارتا پہلا ہی رہے سنتی سال سنتاڑی تو چرا سی دا کیڑے پھول پایا ہوئے سے انہوں نے انہوں نے پنجابی صوبہ مورچہ اوہ سوڑے بھی جڑے بھاگی اور سکھا نو گدار ٹریٹر کیا ہے کہ جیلان دے بچ تو انہیں گھوڑیاں بھی جیلان دے بچ چلائی ہیں دا سال دا بچہ کا کا اندر جیت سے شہید کیتا ہے جی ساڑا اتحاس ہے لیکن انہوں نے فائنلی جڑے اوہ فائنل سلیوشن ہے انہوں نے کڑے ایسی دلید آکمہ نے جو تو انہوں نے ٹینک کا توپن اور فل سکیل حملہ کیتا ہے اور اگرے دس سال ایک تو بعد ایک آپریشن ہون یہ سوریچ نومبر دا کیونکہ یہ نا دنہ چاہیسی گالکار رہے ہیں اٹھتی سال سے ایک نسل کوشی نو ہو گئے اور ہون چرچہ ہو رہی آپریشن شانتی دی اور کنیا نے اس لیتے ذکر کیتا ہے کہ میں اندرہ گاندے نے فائنلی نومبر آٹھ پاڑے دن کیونکہ یہ نا دنہ چاہیسی گالکار رہے ہیں جیڑے ادھوں وی چوراسی چاہٹھ نومبر نو گرنانک صاحب دا پرکاش پورپ سی اور انہوں نے پارد پاردے گردو آ رہے ہیں چاہ حملہ کر کے جیڑے او سکھانو دی نسل کوشی کرنی سی اور یہ پری ایمٹ جو تو بیاند سنگھ ستواند سنگھ نے مانتا بڑھایا ہوئے ایسی پر پری ایمٹ کرنے پچھے بھی ایک ریزن ہے انہوں نے ادھے باوجود کہ انہوں نے آلموسٹ ایٹی فور تو نائنٹی فور تک کمپلیٹ دور ایک تو بعد ایک آپریشن دے نا تھے لے کیتا ہے اور پھر پنجاب جو انہوں نے ڈرگز لے آکے سٹی ہیں گڑاگلے دا سال اسی اوستہ پارٹ دیکھ دیں ہون جڑے جڑی ہیں ایجنسیاں نو ہتھاں پیارا دی پہی ہے جہاں جڑے لوگ اس ساری گرو دی کلا جہاں سکھی دا فیکٹر جہاں سکھتے حاصدیاں ہونا جڑی ہیں خوبصورتیاں نے جڑا دے اتے گرو دے پیار جڑا او آکے پرکاشمان ہوندہ ہے انہوں نہیں سمجھ دے وہ انہوں نہیں سمجھ سکدے کہ بھی آل اف ایس اٹن کی ہوئے ہے کہ بھی ایک منڈا جڑا چھے مینے پہلا تک جڑے سرتے کیسنی سی عام قسم دے چھتائیں اٹھائیں سالان دا منڈا ہے او ہونڈا ہے پنجاب دے بچے کی ہو گئے اے ہے کہ ترتیدہ خمیر تا گروہ نے بدلیا ہوئے ہیں اس ترتیدے اتے یودیاں شہیدہ نے بلکار یودیاں نے او اپنا خون دے کہ اتھوں ہمیشہ سراندی فصل پیدا ہونی ہے اور اس حب دے چل دے ہیں جدو گروہ المو کرن دی لائن آن دی ہے انہم پر صاحب امرت شاکن دی گل سکھی دے پرائیڈ دی گل اور سوشل میڈیا نے تھوڑا اس نو سوکھا گار دیتا ہے کیونکہ جنہا نو نہیں بھی پتا سی ہونا تاکوی گال پہنچ جب ادھے بچ پھر یہ چیز اگے اسے حساب نہ چل دیا جب میں تسی بگننگ دے بچ تی سال دا بھی ذکر کی تا بھی ایک سماعوں دا اتار چڑھا دے بچ جہاں اس نو سو نظریتوں دیکھی ہے جہاں یہ سیچویشن بن رہی ہے مطلب دھومیں پاسیوں ہی خطرناک نظروں دی ہے جہاں سی ادھر لے ایک پاسیوں دیکھ دیا تو یہ ہے بھی ٹھیک ہے ایکٹیوزم جڑا ہے وہ پنتھک پولٹیکس ہے ادھے بچ ایک نمی انہوں دشاہ ملدی نظر آ رہی ہے جڑی نوجوان پیڑی ہے ادھے بچ جاگ رکتا نظر آ رہی ہے پر ایٹ دے سیم ٹائم جڑا ایک نیگٹیو پروپیگنڈا ہے یا انٹائس ایک نیریٹیو ہے وہ بلڈ کیتا جا رہی ہے ایک جڑی ہے وہ کلیش والنوں وادی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک ہی مطلب ہے اس کلیش دے بچ جو کچھ چنگا نکل سکتا ہے یہ دی امید کیتی جا سکتی ہے یہ دا دوجہ بچ ہے پنجاب دی پولٹیکس دے بچ چی جڑا نرندر موڈی نے رادہ سومی دیرے دے مکھی نو آ کے مل دے سودہ سادنو پرول دتی جان دی ہے جڑا ایک دیرہ واد دا جدا ذکر بھی اسی کر کے ہٹے ہیں پہلنا انہوں بھی ایک نمی سے رہتوں جڑی ہے انہوں وہ بارندی جڑی کوشش ہے وہ دیکھن دے بچ چا رہی ہے سو پولرائزیشن ایک بکھرے قسم دی کیتی جا رہی ہے اوٹھے پھر جڑی پنجاب دی پولٹیکس ہے گی ہے یا جہ سکھ پولٹیکس دی گال کرنی ہوئے ایسٹی پی سی ایسٹی پی سی دے ایک بکھرے قسم دا اٹیک نظر آ رہا ہونے انہوں اکالی دل بادل دا وزن جڑا ہونے دا سرکل ہے اس دے کرائیسز وجہوں بھی دیکھا جا سکتا ہے تے ایسٹی پی سی اکال تک دی جڑی انسٹیوٹ ہے گی ہے سکھان دی انہوں اٹھا لہا ہونے دے نظریتوں بھی دیکھا جا رہے ہیں وہ بی بی جگیر کور دی بیان بازی ہوئے پہلا انہوں سسپینڈ کرنا ہوئے پھر انہوں کمپلیٹلی پاسے کرنے دی لائن ہوئے یہ جڑی ساری ایکٹیوٹیز نے مطلب ہے کس ڈائریکشن وال جارہیاں نے جے ایک الگے ایک پھر مڑبوس ہے دی لائن ہوئی ہے گی ہے تے ناری ناری کلیش دے لئی بھی پورا تھا اے دے وچوں کو چنگا کی اس سارے آ جا سکتا ہے یا نکڑ سکتا ہے دیکھو پہلی گالتہ ہی دکھر وڑی ہے کہ بھی جڑی جون چوراسی دے پہلے ہفتے ٹوٹل وار سکھان دے ہوتے ٹھوسی گئی پرپا کیتی گئی انہاٹھتی سالیں چھو ایک جا دوسری فارم دے وچ جاری ہے کرنٹ پیریڈ چھو کیونکہ پہلے پیریڈ چھو انا دے لائی ہے سی کہ بادلہ کالی دال نو ایز اے پروکسی استعمال کر کے او سکھ سینٹیمنٹس نو دبان دے لائی بادلہ دا کارڈ پلے کر رہے سی جو کھیڑ انا دی کھیڑ رہے سی سکھا دے وچھونا دا پنتک لبادہ سی لیکن کسان مومیٹ دے چال دے ہیں جدوں کے پجاب دے وچھ ایک نوی اویرنیس دی لائی نہ آئی بادل ایر ایلمنٹ ہندے چلے گئے تو جو میں ہر جڑا حاکم ہندے ہیں جڑا ورت دے لوکہ نو انہاں نو نظر آ جدوں یہ آنا شروع ہوئے کہ اے ہون کوئی یوسفل نہیں رہے وہ انہوں ڈمپ کر دن دے تو انہاں نے بادل دال نو دے ورچولی کیکٹ دیم آؤٹ اور پجاب سالہ تو جس بادل نے انکنڈیشنل سے قوم نو آر ایس ایس دی چوڑیج پایا ہوئے ایسی وہ بادل جڑے نے انہاں نو ایر ایلمنٹ بنا دتا گیا اور اوستہ اسی نتیجہ دیکھ دے ہیں کہ اسیمبلی چوڑا بیڑے تن سیٹان دے اتے سمٹ کے بادل دال رہ جاندے ہیں دوسرا پارٹ کیونکہ اس گلدہ تیان رہے جو میں پرشاند کشور نے کہا ہے کہ بھی بیجے پی تاں چاک گئے اصلی کافی آر ایس ایس ہے اور آر ایس ایس دا جیسی نظریہ سو سال تو ہی دیکھئی ہے انہاں دی فانڈیشن دوں وہ بڑا کلیر لی ہندو ہندی ہندوستان رہے اور انہیں جو بودھی ہیں جینی اور سکھان انہوں نے ہمیشہ ہی ڈیتھ کس نے انمارے ہیں ہندو توہ دا حصہ دس کے جیڑی سکھان دی ونگار ہے میری دی پرابطی دے لئی اور سکھ ایک اڈ کوم دا کانسیپ شرومنی کمیٹی رہیں بھی اسٹیبلش ہویا ہے لیگلی اقالی دال رہیں بھی ہویا ہے ظاہر ہے ساڑا پلیٹ فارم ایک وڑا پلیٹ فارم ہے شرومنی کمیٹی دا اور سو سال دی ہسٹری ہے کہ اوڈی ایک لیگل سٹیٹس ہے جب زوریاں دے باوجود ہونتائیاں انہوں گلدوار ایکٹ سینٹر نے بنایا ہے جہاں ڈیپٹی کمیشن عمر سر پیزائیڈ کر دا شرومنی کمیٹی چونہ دو باوجڑے مہمبران دی سویرنگ ان سیرمنی ہو انہوں جے پچھے بھی جھڑ دیئے آج بھی دیچ کوئی شک نہیں ہے کہ بادل دال بے شک آر ایس ایس دے کونڈ وکے ہوئے سی پر اسے ہی اقال تختوں دو ہزار تین چار دے وچ حکم نامہ جاری ہوں گا ہے کہ آر ایس ایس انٹیس ایک جماعت ہے اور انہاں نار کوپریٹ نہ کیتا جائے کہ ہی کارنسی کے جڑا ایک وڑا ڈراما دو ہزار اٹھ اس دے موقع تے جتے تین سو سالہ اس یاد رو منایا جانا سی کہ جی تخت حضور صاحب تو آر ایس ایس انہیں راشتے سکھ سنگت انہوں نے فاؤنڈ کیتی سی کہ جی اسی جلوس کرنے پر کیونکہ آلیڈی حکم نامہ اس دے اگزسٹ کردہ سی آر ایس ایس وز ٹاپڈن دا ٹریکس انہاں دا نہیں اور اسے طریقے انہاں اسی دیکھ دے ہیں کہ انہاں نے سانت سماج بنا کے جیڑا آر ایس ایس نے بیک کیتا ہے جنہاں دو ہزار تین دے جیڑا سکھ پچھان دا آرڈ کلینڈر نانکشاہی ہے انہوں دو ہزار دس تک پہنچ دے ہیں وہ واپس ہندو کرنے دا کار دن دا جو اے جاتاں اور اے گال پچھلے دنہ چھے ایکٹنگ جتہ دار جیڑا کالتخ دا کچھ سمارے پکا جتہ دار کیس گھڑ صاحب دا پروفیسر منجید سنگھ انہیں چنڈی گھڑ دے جنہاں دی ڈیٹھ سو سالہ شتاب دی چال رہی ہے وان ایڈے ہیف سینچری انہیں چنڈی گھڑ دے سماغم کیا کہ انیس سو انہیں نمے بیڑے جتو میں انہوں اے لاؤ نہیں کیتا بادلان دے کینڈ دے باوجود کہ آر ایس ایس دا پندرہ سو دا جڑا نکر تاری کنٹینجنٹ ہے وہ انہوں پچھے تھاں دیتی گئے انہوں کیا جان لگی ہو کہا کہ جتہ دار جی فکر مت کیجئے ایک دن شرومنی کمیٹی کا پردھان بھی ہمارا ہوگا اور اکال تخت کا جتہ دار بھی ہمارا ہوگا اور جے تسی انہوں دیکھو بھی حضور صاحب کمیٹی پٹنہ صاحب انہوں نے پہلا ہی کنٹرول سن دلی کمیٹی جڑی شرومنی کمیٹی دو با دوسری پاور فل باڈی ہے منجندر سرسے رائیں جڑا ادھے تھے بالکل بی جے پی دا خبضہ ہو گئے اور شرومنی کمیٹی لے آج جڑی ساری گیم ہے بی بی جگیر کا عردی گال کیتی اس تو پہلا تسی ٹیڈسے کے نئے کھڑے کیتے انہوں پدم پوشن کے نئے دھتا ہے اور اس سارے دا ہی اس گیم دا حصہ ہے کیونکہ آج جیسی گال کر رہے ہیں کل اٹھ نومبر نوہ شرومنی گردوارہ پربندہ کمیٹی لے ایکزیکٹیو چونی جانے ہیں ایک تچونہ اوورال ہن دیا نے لیکن ہر سال انہوں دا پریزیڈنٹ اور سیکٹری ایگزیکٹیو چونی جان دی ہے اور اس دے لئے انہیں جگیر کور نے اپنی دعوے داری جتائی اور آفٹس ہون نہیں دعوے داری ہوئی انہوں دا فیکٹ سامنے نے کہ اقبال سے نلال پورا جنو میں نارٹی کمیشن دا چیئرمین بنایا گیا ہے پر اکو میڑیو بی جے پی پارلمنٹری گروپ دا میمبر بھی ہے انہیں ساری کھیڑ کھیڑی جگیر کور دین آفتہ کیتا ہے او سارے دیں اور کل نہیں پتا لگے گا کہ پائیو آر ایس اپنے میشن کے ناکہ کامیاب ہوندہ ہے حالان بادلہ نے حالان انہوں نے اپنا سارا جڑا دور ہے اور شکی پیریڈ ہی رہا ہے جہاں وہ نیگٹیوٹی بارڈ ہے لیکن اس کوئی شک نہیں ہے کہ انہ نے فوراں اس خطرے نو پامپے پہلا انہوں سسپینڈ کیتا ہے اٹھالی گھنٹے لئی پھر انہوں ایکسپیل کیتا ہے اور انہوں نے آلڈی ہر جندر سن تامی جڑے پریزیڈنٹ نے انہوں اپنا کینڈیڈیٹ اعلان ہے پر یہ نہیں ہے سوال کہ بھی وہ جتدی ہے کہ نہیں جتدی پر اس یہ دیکھ دے ہیں بھی کڑلی انہوں نے سن ہی نہیں لالی وہ الموسٹ وچوار گئے نے کیونکہ جے ایون ایگزیکٹیو دی چون ویڑے انہوں دی ایکٹیوٹی اس لیبل تے ہے تو ڈیو نے شروع منی کمیٹی چوننا آلڈی ساتھ ساتھ تو زیادہ ہو گئے اس پیریڈ دے وچو کی کرنگے پھر کوئی شک نہیں ہونا چاہید ہے کہ آلڈی آر ایس ایس اپنے گول دے قریب آ چکے ہیں جی سارا جڑا فوکس ہے آکے ہو نیریٹیو بیلڈنگ دے اٹھے کھڑا ہو جانے ہیں مطلب ہون اسین بھی یا جدو اسی ہاں تو اٹھا میں ایک پارٹ جڑا نہیں جنہوں میں ٹچ کیتا ہے کہ اس سارے چون اسین ساڑھے لیگ کے میں رہے ہیں کہ دیکھو ساڑھے کوئی چوائس کی اہور ایک تائیہ ہے کہ بھی اسی گوڑے ٹیک ہے کہ یہ جی ٹھیک ہے اسین ہندو تو آدھا حصہ ہے اور جو میں وی کروڑ پارٹ دے مسلمانہ نے آلموسٹ سرنڈر کیتا ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ بھی اسین سیانب دن آر سٹریٹیجی دن آر چیلنج کر کیتا ہے کرانگے بھی اور لڑانگے بھی کوئی نہیں ہے دو راوہ اور پنجاب دے چڑھیاں ساڑھیاں تیرانے پنتھک ساڑھی کوشش ہونی چاہیے دیا کہ انہاں نو سٹینثن کریے مضبوط کریے بار سانو ایک زوردار لابی کرنے دی لوڑ ہے کیونکہ کرنا یہ نہیں ہے کہ آر ایس ایس دی انفلٹریشن سکھ سفان چاہے جہاں پنجاب چو سکھ نسل کشی لی محول تیار کر رہے ہیں جس لیول دے اتے انفلٹریشن ایون بائیڈن ایڈمیسٹریشن چاہے یوکے دے وچھ رشید سونک دا پر دانمنطری بڑھنا اور اوہی پریتی پٹیل جنہیں کہ بلکل آر ایس ایس دی شو گرل ہیں کینیڈا دے نا جس لیول دا ڈیپلومیٹک کنفرنٹیشن دا مہار انڈیا نے صرف ایس دے ہوتے ہیں کہ جی پیس فولی سکھ اپنیاں ووٹنا پوندے ہیں جیڑا ویل ویڈن ایم بیٹ آف تا لاؤ ہے یو این چارٹر ہے سو ایس دے وچھ سانو اے دیکھنا پہے گا کہ سانو ایتھے ایک زوردار لابی کرنی پہے گی سسٹم نو دسنا ہوئے گا کہ پائی اسی ہیں کیونے ایک ہور نسل کشی دے دہانے دے وچھ کھڑے ہیں بھی دنیا نے تو ہولوکاوست تو بات کیا نیور اگین فیری دے باوجود روانڈن نسل کشی بوسنین او ایتھوپیا دے وچھ کی ہند ہے کوئی پوکھ دے والے نار ہے کوئی ادروائز ہے یزدیز نار کی ہند ہے دوجہ نار کی ہند ہے سو سانو ایس وڑے جڑی وڈی ٹیک ہے پنجاب دے سکھ بھی یہ ہنسلے نار چھاتی تران کے گل کر دے نے تو انہاں دی وڈی ٹیک ڈائیسپورا سکھان تھے ہیں اور کسان مومیٹ دی وکٹری تیرہ مہینے دی اس ساری سٹرگل تو باگ اس ڈائیسپورا سکھانے وڈا رول ادا کیتا ہے اور سکھ قوم دی پچھان میں کل بھی اپنے ایڈریس نے پنج ملکان دے ہیڈ آف دا سٹیٹس نے یہ سوار چودہ اپریل خالصہ ساجنہ دوستے موقع سے قوم نوگد آئی دیتی جنہچہ امریکہ کنیڈا اسٹریلیا نیوزیلینڈ یوکے شامل ہیں جی اسی آنریڈی ساڑی ایک پاورفل ہوند ہے اور اسی بار جتھے اپنی آواز ایتھوں دے لاو میکرز ڈیسیجن میکرز اپینین میکرز تک پہنچان دے ہیں اُتھے پنجاب چھوئی اپنیاں تیرانو گائیڈ بھی کریے کہ پائی کوئی بھی ہونے ویڑا اس کے سمدھے کہ ساڑی ہونے فائنل بیٹل ہے اور اس فائنل بیٹل نے ساڑی ڈیسٹنی ساڑے بچے ہیں بچے ہیں دی ہونہ دے بچے ہیں بچے ہیں دی ڈیسٹنی نو ڈیسائیڈ کرنے کہ کی اسی سیکنڈ کلاس سٹیزن ہندے 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 آلٹیمیٹلی تھرڈ کلاس تے پہنچ کے پارت دے اس ہندو طوی سمندر دے وچے گھرک ہونے جہاں اسی آن انک دین آل دریائے جمنا تو واگا تاک انڈیپیننٹ ساورن نیشن خالصتان جڑا ساڑا برت رائٹ ہے اُس نو کریئٹ کرنے سو ادیچ آویرنیس الیرٹنیس سٹریٹیجی ویوت بندی اور ظاہر ہے کہ آپسی ڈیفرینسز نو سنک ختم کر کے آپس نو انہ نو جڑا ہے بیک برنر تے رکھ کے جے کوئی ایون جینیون بھی ہون اس ویڑے ساڑا ایہی میں اکثر اج کل میرے لبانتے ایہی بول ہوں دے نے سار جسا سنگھا نو والیہ دی جڑی کال وڈے کا لکارے ویڑے سی کہ مسل ورنڈ اب کب ہوں نہ پاؤ راڑ مل کے ایک پانت بچاؤ اس ویڑے تڑے بازیاں پارٹی ڈویجنز کوئی ہور پرسنیلٹی کلیشز کوئی ریلیجیس ایشوز مریادہ دے کوئی ہور اس قسم چونکہ نکڑ کے اسی فوکس کری ہے اور دنیا ساڑے وال دیکھ رہی ہے کیونکہ یہ کوئی شاک نہیں ہے کہ سکھاندی پچھاند ہر لیول دے ہوتے وہ ملیٹیرلی ہوئے اسی اسٹیلیا دی گال کیتی سی کہ کیونکہ انہاں نے سیکھ یونٹ اپنی آرمی دے وچھ لیندی ہے باقی تھا ما دے اتیساڈی پریزنس پاکستان دے وچھ سیکھ فیکٹر دے ایک وڈی اہمیت ہے کرتا آرپو صاحب کوریڈور دے کھولند تو بعد پاکستان دی حکومت اور عوام اس سکھان دے وچھ پوری دلچسپی لیندے نے انہاں نو بھی پتا ہے کہ سکھ ایک وڈی سافٹ پاور نے اس وڈے گلوبلی اور اسی جے ایون یوکرین دے حوالے رنگال کریے ساڑھی ہیں جڑھی ہیں ہومینٹیرین ایڈ ایڈ آرگنیزیشن جنائیٹڈ سیکس خالصہ ایڈ انہاں نے اپنی تھاں بڑھائی ہے اور اسے طرح ایون پولٹیکل پروسس دے وچھ بھی بہت سارے امریکہ جاسی دیکھ دے ہیں کہ کانسل مین بھی نے کچھ تھا واتے میئر بھی نے کچھ تھا واتے اگر انکران دی لائن ہے پرٹیسپیشن ہے کینیڈا نیتا اتحاس سرجائی سرجائی سوڑا سارے ایم پی نے اور تنویں پولٹیکل پارٹیز دے وچھ تسی سکھان دی پریزنس دیکھ سک دے این ڈی پی دے وچھ تا جگمیت سن لیڈر نے اس پارٹی دے یوکے دے وچھ اسی پریت کارگل اور ترمنجید سنگ ٹیسی دی ووکل آواز سن دے ہیں انہاں ہر ایشو دے ہوتے چھو میں سمجھ دے ہیں بھی سارنو اے بھی نہیں ہے اور ساڑے اباب وال ساتھ گروہ دا ہاتھ ساڑے سرتے ہیں دسویں پادشاہ نے اے انہاں دا اقرار نام ہے پانتھ دے نار پانتھ خالصہ کھیتی میری ہوں سمبال کروں تسکیری منظر دے بہت قریب ہیں بے شاہ کے فائنل فیز بڑا بلڈیا وری چیلنجنگ وری ڈلٹی ہوئے گا کیونکہ ساڑا دشمن چنک کیا دائے پتر سام دام دنڈ پیر جیس دے ہاتھ دے وچھ ہمیشہ ہی چھوڑی رہی ہے اسی سنتالی دور ساڑی لیڈرشپ اس دشمنوں پچھانڈ نہیں زی سکی جی گروہ نانک صاحب نے ڈینٹی فائی کر کے انہا دے پرکاش پروب دے ماں آپ کے اسی یہ گل بات کر رہے ہیں انہا نے فرمایا اسی کہ متھہ ٹکہ تیڑ توتی کخائی ہاتھ چھوڑی جگت کسائی کہ اس دے متھہ دے ٹکہ کخائی توتی ہے پر ایدے ہاتھ چھوڑی فڑی ہوئی ہے یہ جگت کسائی ہے بچھر آف دا ورلڈ پر یہ ایک بچھر آف دا ورلڈ ہے اسی اس گرو دے سکھ ہیں جیس پر تھائے پائے گردہ جنہیں فرمایا اسی ظاہر پیر جگت گر بابا پرافٹ آف دا ہیومن کائن اسی اس گرو دے جڑا انسانیت دا گرو ہے جیس دے کلاوے ساری کائنات ہے ساری انسانیت ہے اسی او دے سکھ ہیں اسی سچ حق انصافتے رستے تے تردیاں انہا ساڑھے پنچ سدیاں دا سفر تے کی تے اور اس کھتے دے جیس دے گرو کے خالصے دی ہوئے گی خالصہ لبریٹ ہوئے گا درائے جمنا تو واگا تاک انڈیپینڈن ساورن نیشن خالستان ایک حقیقت بنے گا کشمیر لبریٹ ہوئے گا ناغالینڈ منی پور اے اپنی ازادی نو مانن گے اور ایک بڑا حصہ جنہوں شودر بنا کے سب ہیومن جنہ دے نار چار ہزار سال تو سلوک خوند ہے وہ بھی آلٹی میٹ لی برامن وعد دے جھولے چھو نکلن گے اور تھاؤں تھائیں اواز گرو نانک دی سنی جا رہی ہے اور جب میں عمرت پال سنگھ اور اندہ جانا منوج سنگھ دوہن خریانہ ویسٹن یوپی دے جاتان داوی یہ سمجھنا کہ پاہی یہ برامن وعد کنہ وڈا دشمن ہے اور ایک کمیں ونڈیاں پاندہ ہے اور کمیں کریئٹ کردہ ہے اور اسی یہ سمجھ دے ہیں کہ پاہی جنہوں یہ ساری تبدیلیاں ہو رہی ہیں اندیاں نے ملٹیپل فیکٹرز پھر کسے بھی چینج دے رہی کارگر ثابت ہوں دیں